دیکھئے کتاب پر تصور و تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدیہی تصور نظری تصور بدیہی ایسی شئے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے جیسے پانی آگ گرمی سردی کہ سنتے ہی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں جس کی تعریف کی ضرورت نہیں تصور نظری اس شئے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے جیسے اسم، فیل، حرف، معرب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو وغیرہ گزشتہ سبق میں میں آپ کو بھئی بتلا رہا تھا کہ تصدیق کے اندر دو حصے ہوتے ہیں بھئی کلام کے ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری جو بات کی جائے اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے یہ مصبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے مصبت کا کیا معنی کہ اس میں نہیں وغیرہ کا ذکر نہ ہو اور منفی جس میں نفی کی جاتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے تو دیکھو اس میں کھڑا ہونے کا ذکر ہے زید کیلئے کھڑا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے تو کہیں گے یہ مصبت ہے بھئی اور اگر میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے تو یہ کیا ہے منفی ہے میں زید سے کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہوں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ میں زید سے کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہوں تو یہ بھی تصدیق زید کھڑا ہے یہ بھی تصدیق زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی کیا ہے تصدیق ہے تو تصدیق کے اندر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات بھی ہو سکتا ہے اور اس سے نفی بھی ہو سکتی ہے البتہ ہے وہ اسی طرح اس میں بھی دو چیزیں ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور آگے دوسری کیا ہوگی جو بات کی جائے اور وہ بات دو طرح کی ہو سکتی ہے مصبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی لیکن ہے تو بات ہی پہلے حصہ وہ ہے جس کے بارے میں مثلا میں کہتا ہوں زہد کھڑا نہیں ہے دو حصے ہیں کس کے بارے میں بات کی زہد کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا نہیں ہے تو مصبت بھی ہو سکتا ہے یہ کلام اور منفی بھی ہو سکتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دونوں تصدیق ہیں چاہے مصبت ہو چاہے منفی ہو یا میں کہتا ہوں زہد عالم ہے دوسری صورت ہے میں کہتا ہوں زہد عالم نہیں ہے دونوں تصدیق ہیں البتہ ایک مصبت ہے اور ایک کیا ہے منفی ہے اور تصدیق کے اندر آپ نے پڑا کہ یہ جو چیز آپ دوسرے کے لئے ثابت کر رہے ہیں یا جو چیز دوسرے سے نفی کر رہے ہیں یہ یقینی ہونی چاہیے آپ کو اس کا یقین ہو یا یقین نہ ہو تو پھر کم از کم زیادہ خیال ہو کہ ایسا ہی ہے تو اس کو پھر تصدیق کہیں گے جبکہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ کس کی ہیں وہ تصور کی ہیں اور پھر یہ جو تصدیق کے اندر دو جز ہیں پہلا وہ جز جس کے بارے میں بات کی جائے اس کے تین نام ہیں بھئی تین نام میں نے بتلائے تھے پہلا نام کیا ہے اس کا مبتدہ اسی کا دوسرا نام کیا ہے محکومن علیہ اور اسی کا تیسرا نام کیا ہے موزور اور جبکہ وہ جو بات کی جائے اس کے بھی تین نام ہیں پہلا نام کیا ہے خبر ہے دوسرا نام کیا ہے محکومن بھی ہے محکوم بھی بھئی اور تیسرا نام کیا ہے محمول ہے اور یہ جو یہ جو میں نے کہا زید عالم ہے تو آپ کیا کہیں گے زید کے بارے میں بات کی گئی کیا کہیں گے زید کے بارے میں بات کی گئی اسی کو علمی انداز میں کیسے کہیں گے زید پر حکم لگایا گیا زید پر حکم لگایا گیا اور اسی کو دوسرے لفظوں میں ایک تیسرا طریقہ کیا ہے اس کو کیسے کہیں گے زید پر حمل کیا گیا سورت سمجھ میں آ گئی زید کے بارے میں بات کی گئی زید پر حکم لگایا گیا زید پر حمل کیا گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے مثلا دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں زید عالم ہے توجہ سے اب مجھے بتائیے مبتدہ کون زید اور یہ عالم یہ کیا ہے خبر ہے اچھا اسی زید کا دوسرا نام کیا محکومن علی اور یہ جو عالم ہے اس کا کیا نام ہے محکوم بھی اچھا زید کا تیسرا نام کیا موزور اور عالم ہے اس کا تیسرا نام کیا محمول ہے تو یوں کہیں گے زید کے بارے میں عالم ہونے کی بات کی گئی یا یوں کہیں گے زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا یا یوں کہیں گے زید پر عالم ہونے کا حمل کیا گیا سورت سمجھ میں آ گئی بھئی اور منفی میں بھی اسی طرح ہے زید عالم نہیں ہے تو کہیں گے زید کے بارے میں عالم نہ ہونے کی بات کی گئی یا زید پر عالم نہ ہونے کا حکم لگایا گیا یا زید پر عالم نہ ہونے کا حمل کیا گیا کہ عالم نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی یا یوں کہیں گے زید سے عالم ہونے کی نفی کی گئی عالم ہونے کی نفی کی گئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھائی تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں جو کچھ پہچانتے ہیں جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا وہ تصدیق ہے تصور ہے یا تصدیق ہے اور پھر یہ تصور اور تصدیق یہ بعض وقت آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے بعض وقت آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ کو جاننا پڑتا ہے بھائی اس کو پہچاننا پڑتا ہے جیسے ابھی تک جو باتیں ہم پڑ رہے تھے آپ پہلے نہیں جانتے تھے لیکن آپ آہستہ آہستہ ان کو جانتے جا رہے ہیں آپ کو پہلے نہیں تھا پتا علم کیسے کہتے ہیں علم کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کو نہیں تھا پتا تصور کیسے کہتے ہیں تصدیق کیسے کہتے ہیں وغیرہ اب ان چیزوں کو آپ جانتے جا رہے ہیں تو آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ بھی دو قسم پر یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق اور جن چیزوں کو آپ نے جاننا ہے اور نئی آپ کو معلوم ہوں گی وہ بھی ظاہر سی بات ہے انہی میں سے ہوں گی یا وہ کیا ہوگی تصور یا تصدیق سورہ سمجھ میں آگئے اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ جو تصور اور تصدیق ہیں یاد رکھئے یہ دونوں پھر دو دو قسم پر ہیں ایک ہے بدیہی اور ایک ہے نظری تو تصور بھی دو قسم کا ہو گیا ایک تصور بدیہی ہے اور ایک تصور نظری ہے یہ کتاب میں لفظ لکھے ہوئے ہیں بدیہی تصور بدیہی اور دوسرا بھی لکھا ہوئے ہے تصور نظری اسی طرح تصدیق کی بھی آگے کس میں بنی ہوئی ہیں تصدیق کی بھی کس میں آگے لکھی ہوئی ہیں کہ تصدیق بھی دو قسم پر ہے ایک تصدیق بدیہی اور ایک تصدیق نظری میں نے آپ کو بتلایا تھا بدیہی کسے کہتے ہیں جو فوراں ذہن میں آ جائے دماغ خرچ نہ کرنا پڑے غور و فکر نہ کرنا پڑے وہ کیا ہے بدیہی میں نے کہا قلم فوراں آپ کو سمجھ میں آگئے کہ میں کیا چیز ذکر کر رہا ہوں میں نے کہا کتاب فوراں ایک چیز آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا گرمی فوراں آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا سربی میں نے کہا چائے میں نے کہا دودھ میں نے کہا دھوپ میں نے کہا سورج میں نے کہا چاند دیکھیں جو جو میں لحظ بولتا جا رہا ہوں آپ فوراں سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں سمجھتے جا رہے تو دیکھو معلوم ہوا یہ چیزیں بدیہی ہیں بھئی سنتے ہی فوراں سمجھ میں آگئیں چھوٹا بڑا ذہین کم ذہن والا سب ان کو جانتے ہیں کسی کے سامنے بھی ذکر کیا جائے وہ ان سب کو جانتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ تصور ہیں اور کون سا تصور ہیں بدیہی ہیں فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں دماغ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور کچھ تصور ایسے ہیں کہ اس میں دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے فکر کرنا پڑتی ہے ذہن کو متوجہ کرنا پڑتا ہے پھر وہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اگر وہ تصور ہے تو تصور نظری کہیں گے اور اگر وہ تصدیق ہے تو اسے تصدیق نظری کہیں گے مثلا جن جن کسے کہتے ہیں دیکھئے یہ بتلانا پڑے گا ہاں مسلمان تو جانتا ہے لیکن خصوصاں کفار تو جانتے نہیں بلکہ اکثر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے بھئی اور وہ دکھائی نہیں دیتی اور مختلف شکلیں وہ افتیار کر سکتی ہے بھئی اور وہ لطیف ہے یعنی ہوا کی طرح ہے اس کا کوئی سخت جسم نہیں ہے تو یہ بتانا پڑتا ہے معلومہ جن کیا ہے تصور اور کونسا تصور ہے تصور نظری ہے تصور نظری ہے بلکہ یوں کہیں جن مسلمانوں کے لیے تو کیا ہو جاتا ہے بدی ہی ہو جاتا ہے بچے بوڑھے جوان کسی پڑے لکھے انپڑ کسی کے سامنے آپ جن کا ذکر کریں وہ فوراں سمجھ جاتا ہے یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہاں غیر مسلم ہو تو اس کو سنجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا اور میں نے جیسے ذکر کیا آپ سکتے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو معلوم ہوا یہ جو تصور اور تصدیق ہیں یہ بھی لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے بدی ہی ہو بولتے ہی فوراں آپ سمجھ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھی کے لیے وہ چیز نظری ہو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے ذہن کو متوجہ کرنا پڑتا ہے معلوم ہوا یہ بدی ہی اور نظری ہونا لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے ایک چیز ایک شخص کے لیے کیا ہو بدی ہی ہو اور دوسرے کے لیے کیا ہو نظری ہو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ فرق کیا ہے دونوں میں بدی ہی کسے کہتے ہیں جو فوراں سمجھ میں آ جائے اور نظری کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے اور آپ کے ساتھی کو کیا کرنا پڑے غور و فکر کرنا پڑے تو معلومہ نظری اور بدی ہی ہونا آدمیوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے بھئی مختلف ہو سکتا ہے اسی طرح یاد رکھئے ایک چیز کو جب آپ جان لیتے ہیں مثلا بھئی تصور میں نے کہا تصور آپ فوراں سمجھ گئے یعنی کس چیز کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا تصدیق آپ فوراں سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے تو دو دن پہلے یہ چیز آپ کے لیے نظری تھی میں جیسے ہی تصور بولتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے میں جیسے ہی تصدیق کہتا ہوں آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو دیکھئے پہلے ایک چیز کیا تھی نظری اب آپ کے لیے کیا بن چکی بدی ہی بن چکی ہے لیکن کہیں گے اس کو پھر بھی نظری ہی کیونکہ کس طرح حاصل ہوئی تھی غور و فکر کر کے حاصل ہوئی تھی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا ایک ہی چیز پہلے کیا ہوگی نظری ہو سکتا ہے نظری ہو ذہن خرچ کرنا پڑے بعد میں کیا بن جائے گی بدی ہی فوراں بولتے ہی فوراں سمجھ میں آ جائے گا لیکن پھر بھی نام اس کا کیا رکھیں گے نظری ہی کہیں گے کیونکہ حاصل کس طرح ہوئی تھی غور و فکر کرنا پڑا تھا اور دماغ خرچ کرنا پڑا تھا بعد سمجھ میں آ گئی بھئی تو معلوم ہوا تصور دو قسم پر ہے ایک تصور بدی ہی اور ایک تصور نظری اسی طرح تصدیق میں بھی دو قسمیں ہیں بھئی تصدیق میں بھی باوقات تصدیق جو ہے وہ فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہر ایک اس کو فوراں سمجھ لیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ہوا چل رہی ہے دیکھو ہر ایک اس بات کو سمجھ لے گا چھوٹا ہو بڑا ہو بڑھا ہو جوان ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھا ہو سب سمجھ لیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے تصدیقِ بدیہی کہیں گے تصدیقِ بدیہی اور باز اوقات اس کے لیے اس کو سندھانا پڑتا ہے دلیل وغیرہ دےنا پڑتی ہے پھر جا کر بات سمجھ میں آتی ہے تو اس قسم کی تصدیق کو کیا کہیں گے تصدیقِ نظری کہیں گے تصدیقِ نظری بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر اب تصور و تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدیہی تصور نظری تصور بدیہی ایسی شئے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آجائے عبارت سمجھ میں آرہی ہے حل ہو رہی ہے کوئی مشکل تو نہیں تصور بدیہی ایسی شئے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آجائے جیسے پانی آگ گرمی سردی کہ سنتے ہی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آجاتی ہیں جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہر ایک ان کو جانتا ہے جبکہ دوسری قسم تصور کی کیا ہے تصور نظری وہ بھی دیکھ لیجئے کتاب پر تصور نظری اس شئے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے بغیر تعریف کیے ہماری سمجھ میں یعنی سمجھانا پڑتا ہے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے ذہن خرچ کرنا پڑتا ہے تو تصور نظری اس شئے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے جیسے اسم، فیل، حرف، معرب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو وغیرہ دیکھو یہ اسم، فیل اور حرف یہ مثالیں جو ذکر ہیں ان کو بھی سمجھ لو اسم، فیل، حرف یہ آپ پڑھیں گے علمِ نحو کے اندر بھئی کہ کلیمہ جو ہے وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلیمہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلیمہ کہتے ہیں مثلا بھئی میں نے کہا روٹی فورا ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی معلوم ہے روٹی کا معنی کیا ہے وہ ایک چیز جو آٹھے سے تیار کی جاتی ہے آگ پر طوے پر پکائی جاتی ہے اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے تو جیسے ہی میں نے کہا روٹی فورا وہ چیز آپ کے ذہن میں آگئی یا اسی طرح میں نے جیسے ہی کہا کتاب فورا ایک چیز آپ کے ذہن میں آگئی بھئی یا اسی طرح میں کہتا ہوں بہادری یا اسی طرح میں کہتا ہوں گرمی یا میں کہتا ہوں سردی دیکھو جو جو میں لفظ بول رہا ہوں آپ فورا اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں معلوم ہوا یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی نہ کسی معنی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو یاد رکھو ہر وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کلیمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلیمہ ہاں بعض وقت لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی کوئی نہیں ہوتا مثلا آپ کا ساتھی آیا آپ نے اسے کہا روٹی شوٹی کھاؤ گے اب روٹی کا معنی ہے لیکن یہ شوٹی لفظ آپ نے ساتھ ویسے ہی ملا دیا اس کا کوئی معنی نہیں تو یہ لفظ تو ہے کیونکہ میں نے زبان سے ادا کیا یا نہیں کیا لفظ تو ہے لیکن اس کا معنی کوئی نہیں تو اس کو کلیمہ نہیں کہیں گے تو کلیمہ کس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو اور پھر اس کلیمہ کی آپ پڑھیں گے تین قسمیں ہیں اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے وہاں دیکھو بقاعدہ اسم کی تعریف کرنا پڑتی ہے کہ اسم وہ کلیمہ ہے کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا پڑھ لیا کہ ابھی نہیں پڑھا پڑھ لیا ہاں اور فیل کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ ہے کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو اور حرف کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن معنی خود بخود سمجھ میں نہیں آتا اس کے ساتھ کسی اور کلمے کو ملائیں گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا تو اس کو حرف کہتے ہیں تو یہ دیکھو یہ جو کتاب میں ذکر ہے جیسے اسم فیل حرف دیکھا اسم کی بھی تعریف کرنا پڑتی ہے دماغ خرش کرنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے فیل کی بھی تعریف کرنا پڑتی ہے حرف کی بھی اسی طرح مورب اور مبنی ہیں یہ بھی آپ نہ ہو کے اندر پڑھیں گے مورب یاد رکھئے مورب وہ لفظ ہے جس کا آخر بدلتا ہے مختلف جگہوں پر مثلا زیدن زیدن دیکھا دال پر حرکتیں بدل رہی ہیں یا نہیں پہلے میں زیدن دو پیش ہیں زیدن دو زبر اب آگئے اور زیدن اب دو زیر آگئے تو یہ جس کی حالت بدلتی ہو جس کا آخر بدلتا ہو اس کو مورب کہتے ہیں اور جس کا آخر نہ بدلتا ہو اس کو مبنی کہتے ہیں جیسے ہوا ہوا ضمیر ہے اب یہ ہر جگہ اسی طرح رہے گی وہ اوپر زبر ہی رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو مورب اور مبنی آپ کو سمجھ میں آ گیا جی تو دیکھا یہ بھی تصور نظری ہیں کیونکہ تصدیق تو ہے نہیں بات تو پوری نہیں ہے ایک ایک چیز ہے اور نظری ہیں آپ کو ذہن خرچ کرنا پڑا ذہن کو متوجہ کرنا پڑا اس کی تعریف کرنا پڑی پھر آپ کو سمجھ میں آیا اسی طرح جین جیسے بات ابھی گزر گئی جین کسے کہتے ہیں اسی طرح فرشتہ جین کسے کہتے ہیں مخلوق جسے اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اس کا لطیف جسم ہے دکھائی نہیں دیتا اور مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے تو اس کو جین کہتے ہیں بھئی ایک مخلوق ہے بات سمجھ میں آگئی دکھائی نہیں دیتی اور اسی طرح آگے آر لفظ آرہ فرشتہ فرشتہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو یہ فرشتہ اور اسی طرح آگے ہے بھوت بھئی بھوت انہوں نے لکھا بھئی وہمی ایک ویسی چیز وہ ڈراؤنی شکل جو اندھیرے میں دکھائی تھے تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھوت ہے بھوت کا کوئی وجود نہیں ہے ویسے انسان کے ذہن میں ایک صورت خوف کی وجہ سے خود ہی بنا لیتا ہے تصور کر لیتا ہے کہ یہ خوفناک صورت شاید مجھے نظر آئی وہم ہو جاتا ہے اس کا اپنا اللہ کوئی وجود نہیں لیکن بہرحال سمجھانا پڑتا ہے یعنی کہ بھوت کسے کہتے ہیں اسی طرح دیو آیا دیو کہتے ہیں وہ جن جو بہت بڑا ہو اور خوب لمبا چوڑا ہو اس کو کیا کہتے ہیں دیو کہتے ہیں تو یہ سب دیکھئے تصور نظری ہیں بھئی آگے دیکھئے کتاب پر بھئی تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں تصدیق بدیہی تصدیق نظری تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو جیسے دو چار کا آدھا اور ایک چار کا چوتھائی ہے بھئی چار کے ذرا دو حصے کرو ایک حصے میں کتنے آئیں گے دو معلوم ہوا دو چار کا آدھا ہے اور چار کے ذرا چار حصے کرو ایک حصے میں کتنا آئے گا ایک معلوم ہوا یہ ایک چار کا چوتھا حصہ ہے یعنی چوتھائی ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں جیسے دو چار کا آدھا اور ایک چار کا چوتھائی ہے ہر آدمی جانتا ہے چھوٹا بڑا سب کو پتا ہے تو یہ کیا ہے تصدیقِ بدیگی اور تصدیقِ نظری وہ تصدیق ہے جس کے لئے دلیل بتانے کی ضرورت ہو جیسے پریان موجود ہیں پریان موجود ہیں اب اس کے لئے دلیل بنانا پڑے گی کہ بھئی کیسے کیا دلیل ہے کہ پریان موجود ہے پریان پریان موجود ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھئے پری جو ہے نا وہ مؤنس جن کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں یعنی جو جنیاں ہے اس کو کیا کہتے ہیں پری کہتے ہیں تو جب جنوں کا وجود ہے تو ان کی مؤنس یعنی پریوں کا بھی وجود ہے تو دیکھئے جیسے پریان موجود ہیں عالم یعنی اس دنیا کو بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے ایک ذات پاک ہے بھئی دیکھئے اس جہان کو بنانے والی اور اس کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے یعنی اللہ تعالی وہی ہمارے خالق ہیں وہی ہمارے رازق ہیں اور اللہ ہی سارے نظام کو چلا رہے ہیں اور تو اس عالم کو چلانے والی اس عالم کو بنانے والی اس میں تصرف کرنے والی یعنی رد و بدل کرنے والی تبدیلیاں کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے تو دیکھو یہ تصدیق نظری ہے اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں خود بخود نظام چل رہا ہے بھئی دیکھا آپ کو دلیل بتانا پڑے گی کہ دلیل یہ ہے کہ یہ نظام یہ نظام اتنا حسین اور جمیل نظام جو ہے یہ ہوایں چل رہی ہیں یہ آبشاروں آئے آبشاریں چل رہی ہیں یہ نہریں بہ رہی ہیں اور یہ بادل بارش برسا رہے ہیں یہ جنگل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ یہ اتنا حسین اور جمیل نظام خود بہ خود نہیں بن سکتا خود بہ خود تو آج تک ایک گلاس شیشے کا نہیں بن سکا ایک شیشے کا گلاس ایک تھوز چیز ہے سخت سی چیز ہے لیکن آج تک نہیں بنی خود بہ خود اس کو ہمیشہ کون بناتا ہے کوئی انسان بناتا ہے اگر خود بہ خود بنتی تو کوئی چیزیں ہمیں مل جاتی جو خود بہ خود بنی ہیں صورت سمجھ میں آگئے جیسے آپ سے کوئی کہے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ فلان جگہ پر ایک بڑی اونچی اور بڑی شاندار بیلڈنگ ہے خود بہ خود بن گئی ہے چند دن پہلے نہیں تھی اب خود بہ خود بن گئی ہے تو ہر ایک کہے گا یہ آدمی تو پاگل ہے کیسی باتیں کر رہا ہے بھئی ایک چھوٹی سی بیلڈنگ نہیں بن سکتی تو اتنا حسین و جمیل نظام کیسے بن سکتا ہے بھئی لیکن بارحال ہدایت اللہ کے قدرت میں ہے جس کو چاہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں اور جسے نہ چاہیں ہدایت نہیں دیتے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہیں اللہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں اور اللہ ہدایت صرف اسی کو نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے جو ہدایت کو نہیں چاہتا اللہ بھی اس کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے ہاں اس کے دل میں اگر طلب ہے زبان یا زبان سے وہ کہتا ہے مانگتا ہے ہدایت تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں تو دیکھئے عالم یعنی دنیا جہان عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی کہ تصور اور تصدیق کتنی قسم پر ہیں دو دو قسم پر ہیں یا وہ بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اب آگے انہوں نے سوالات دیئے ہیں کتاب کے اندر ان کو بھی حل کر لیتے ہیں لکھا ہے درجزیل مثالوں میں بتاؤ کہ تصور اور تصدیق کس قسم کا ہے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون سا تصور یا کون سی تصدیق ہے نظری ہے یا بدیہی جی بتائیے پل سرات پل سرات بھئی یاد رکھئے یہ جنت میں جانے کے لیے ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر ہے دوزخ کے اوپر سے گزر کر کہاں جانے کے لیے جنت جنت دوسری طرف ہوگی اور درمیان میں کیا ہوگا پل سرات اور یہ کس کے اوپر ہوگا دوزخ کے اوپر ہوگا اور روایات میں آتا ہے کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا بہت باریک ہوگا بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور جو جو گناہ گار ہوں گے وہ اس پر سے نہیں گزر سکیں گے جہنم میں گر جائیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے وہاں روشنی ہوگی اور پل وسیع ہو جائے گا اور وہ بڑے آرام سے اس پر چلتے ہوئے بعض دوڑتے ہوئے بعض بھاستے ہوئے اور بعض بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے اس کے اوپر سے بھئی تو دعا کرو اللہ ہم سب کے لیے اس آگے آنے والی ساری منزلوں کو آسان فرما دے اور بغیر حساب کتاب کہ ہمیں اللہ جنت نصیب فرمائے جہنم کی عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح پہلی منزل قبر ہے بھئی اگر قبر اچھی مل گئی تو معلوم ہوا آگے بھی اللہ آسانی فرمائیں گے اور اگر قبر اچھی نہ ملی تو سمجھ جائیں کہ معلوم ہوا آگے بھی اس کا بچنا بڑا مشکل ہے تو یہ بھی دعا خصوصاً کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان والی قبر نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ قبر تک پہنچ چائے اور قبر کے عذاب سے اور تاریخی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری قبروں کو اللہ منور فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ اس کو بنا دے پول سرات تس پہلے بتاؤ مجھے یہ تصور ہے یا تصدیق ہے یہ تصور ہے اور بدی ہی ہے یا نظری ہے جی پول سرات بدی ہی بدی ہی کیوں کیوں بدی ہی ہے کسی کافر کے سامنے ذکر کرو وہ سمجھ جائے گا پھر بیان کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا تب ہی اس کو سمجھ میں آئے گا معلوم ہوا یہ آپ کو بھی ویسے نہیں سمجھ میں آیا آپ دینی مجلسوں میں چونکہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتھا چل گیا سن کر علماء سے یا کتابوں میں پڑھ کر لیکن عام لوگوں کو بھی نہیں پتا کیونکہ وہ کبھی ایسی مجلس میں بیٹھے ہی نہیں ہے جیسے سندھ وغیر آرین علاقوں کی طرف چلے جائیں آپ کو ایسے مسلمان ملیں جن کو کلمہ بھی چھیک طرح سے نہیں آتا باقی چیزوں کا علم ہی نہیں تو اب تو الحمد اللہ یہ تبلیغی جماعت کی برکات سے دین ان تک آستہ پہنچتا جا رہا ہے ورنہ ایسی چیزوں کا ان لوگوں کو بھی بہت سے مسلمان کو بھی علم نہیں ہے تو پل سرات یہ کیا ہے تصور نظری ہے تصور نظری آگے جنت بھئی تصور نظری ہے شاباش سمجھ میں آیا بتلانا پڑتا ہے بھئی اللہ نے ہمارے لئے بطور انعام کے جنت تیار کی ہے جہاں ہر قسم کے خوشیاں اور راحتیں اور نعمتیں ہوں گی بھئی باغات ہوں گے اچھا آگے قبر کا عذاب تصور ہے کون سے تصور تصور نظری پھر دوبارہ ضرب کر لیں پول سرات کیا ہے تصور نظری جنت تصور نظری قبر کا عذاب تصور نظری چاند تصور بدیہ شاباش ہر چھوٹے بڑے بچے سب اس کو سمجھتے ہیں چاند کی سے کہتے ہیں آسمان تصور بدیہ شاباش یہ بھی ہر ایک سمجھتے ہیں آسمان کسے کہتے ہیں اچھا دوزخ موجود ہے دوزخ موجود ہے پہلے تو یہ بتائیں تصدیق ہے تصور ہے تصدیق ہے اور کون سی تصدیق ہے تصدیق نظری ہے کیونکہ کفار کہاں مانتے ہیں بھئی تو جی دوزخ موجود ہے تصدیق نظری ترازو اعمال کا تصور اور کون سا تصور نظری جس میں اعمال کو تولا جائے گا تو تصور نظری ہے کفار اس کو نہیں جانتے آپ کو بتانا پڑے گا جنت کے خزانے تصور نظری شاباش عمر کا بیٹا کھڑا ہے شاباش تصدیق بدی ہی ہے بھئی کسی کو بھی آپ کہیں چھوٹے بڑے کو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آگے بھئی کو جنت کا حوض ہے تصدیق نظری کفار مانتے ہیں پوراً سمجھ جاتے ہیں نہیں بھئی ان کو معلوم بسلانا پڑتا ہے کو سر جنت کا حوض ہے تصدیق نظری آفتاب روشن ہے تصدیق بدیہی آفتاب سورج تو آفتاب روشن ہے یعنی سورج روشن ہے چمکدار ہے ہر ایک جانتا یا نہیں جانتا تو معلوم وہ یہ کیا ہے تصدیق بدیہی بھئی چلیے بس بھئی یہاں تک ساری بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئی تصور اور تصدیق آپ کو پتا چل گیا شکر بدیہی اور نظری یہ بھی آپ کے لئے پہلے کیا تھے نظری تھے بدیہی اور نظری خود بھی آپ کے لئے کیا تھے نظری تھے آپ کو بتانا پڑا بدیہی کسے کہتے ہے نظری کسے کہتے ہے بھائی نظری ہی لیکن کہیں گے بس بھائی اللہ ع الم بحقیق ال قلام موسیقی